بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت زیادہ امپورٹن ٹاپک کور کریں گے کہ یار ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو انسان ہمارے سامنے بیٹھ ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے یا وہ کسی ذینی پریشانی میں ہے یا وہ کسی ذینی استراب میں ہے یا کسی طرح کی کوئی پریشانی اس کے اندر چل رہی ہے تو کیا ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے موسٹ پرابلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد چیز ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی چونکہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی سنائی نہیں دیتی تو اس لیے ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا اور ہمیں اس بات پر جو ہے نا وہ اس طرح سے فیلنگز ہم جنریٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے اب ریسنٹلی میں نے ایک پوسٹ جو ہے وہ تصویر اپلوڈ کی فیس بک پہ انسٹرگرام پہ ووٹس اپ پہ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ میں کبھی ڈپریشن میں تھا مور دن سیونٹی پرشن لوگوں نے اس تصویر کو دیکھ کے کہا کیا کہا وہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ اس تصویر کو دیکھیں اور آپ اس تصویر کو دیکھیں چند سیکنڈ کے لیے آپ اسے دیکھیں یہ اب جو ابھی آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھتے رہیں اب میں تھوڑی دیر بعد آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو اس تصویر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ میں ڈپریشن میں تھا اس وقت غور سے دیکھیں اب آپ نے ویڈیو کو کرنا ہے پاوس اور یہاں آپ اپنا کمنٹ لازمن کریں تو بی ہونسٹ ہو کے آپ کو لگتا تھا کہ نہیں لگتا تھا اب ویڈیو کو میں آگے بڑھاتا ہوں مور دن سیونٹی پرشنڈ لوگوں نے کہا جی نہیں آپ کی تصویر کو دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ آپ کبھی جو ہے وہ ڈپریشن میں یعنی کہ اس ٹائم پر ڈپریشن میں تھے یہ ریالیٹی ہے جب کوئی انسان ہمیں کہتا ہے یا میں پریشان ہوں یا میں ڈپریشن میں ہوں یا کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کوئی اوور تھنکنگ کرتا ہے یا ہم جو اس سے بات کرتے ہیں وہ بات کر ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تو ہم اسے سمجھنے کی بجائے ہم اس کے ساتھ اوورییکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اسے اور جو ہے نا وہ پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ اس کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بیچارے کو زلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر کوئی احساس سے کم تری میں ہے اس بیچارے کے بال نہیں اچھے یا اس کی کوئی سکن نہیں اچھی تو بار بار ہر بندہ پوائنٹ اوٹ کرے گا یار تیرے تو بال نہیں اچھے یار تیرے تو سکن نہیں اچھی بھائی آپ کیوں کر رہے ہو آپ نے جو اس کو رشتہ دینا نہ دو لیکن خدا کے لیے آپ اس بندے کو پوائنٹ اوٹ نہ کرو آپ کو نہیں پتا کہ وہ انسان کتنی تکلیف سے گزرتا ہے کتنی عذیت سے گزرتا ہے آپ کے اس چھوٹے سے حمل سے لیکن افسوس ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ پتھر دلوں کی دنیا بنتی جا رہی ہے پتھر دلوں کے جو ہیں وہ انسان ہوتے جا رہے ہیں لیکن جو لوگ بھی میرے چینل پر سبسکرائبر ہیں یا جو میری ویڈیوز کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میرے لیے تھوڑی سی بھی ان کے اندر اگر دل میں محبت ہے تو پلیز یار میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں پلیز اگر آپ ان نشانیوں میں کسی بندے کو دیکھو تو آپ خدا کے لیے آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے یار اس کے ساتھ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایسا کچھ نہ کرنا اس کو اپریشیٹ کرنا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوگا وہ میں انڈ پہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مجھے ایک بندے کو اپریشیٹ کر کے میں نے تو ہمیشہ ہی اپریشیٹ کیا لیکن ایک بندے کو اپریشیٹ کر کے اس کے چہرے پر جو سمائل تھی وہ دیکھ کے یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی کتنی پسند آجائے میری اور وہی میری بکشیز کا ذریعہ بن جائے تو اللہ کے معاملے اللہ کے فیصلے ہیں وہ ہی جانتا ہے جب بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ چہرہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ اس کی عمر ہوتی ہے اس کی کم عمر میں بھی اس کے چہرے پر رنگت دلسی ہو جاتی ہے اس کا چہرہ سویا سویا لگتا ہے مرجایا مرجایا لگتا ہے جھوڑیاں بھی لگ سکتی ہیں چہرے پر وہ جو چمک ہوتی ہے وہ جو گلو ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چہرے پر وہ نہیں ہوتا گنجپن وقت سے پہلے بال گر جاتے ہیں وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں بال ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ پچاس پچپن سال کا ہوگا دیکن وہ بندہ ہوتا نہیں ہے زیادہ بولتا ہے یا بہت کم بولتا ہے پوری بات ٹھیک سے نہیں کر پاتا بات کرتے ہوئے ایسے سوچتا بہتا ہے ڈرہ ہوا سو ہوتا ہے باتیں کرتا ہے بڑی گہری کرتا ہے اور بڑی عجیب و غریب سی باتیں کرتا ہے اور مایوس کن باتیں کرتا ہے جیسے کوئی بات آپ کریں گے most of the time اکثر باتوں میں یہ کہہ دے گا یار زندہ رہ کے کیا کرنا یار یہ کر کے کیا کرنا یار وہ کیا کر کے کیا کرنا کوئی future plan نہیں ہوتا life میں کوئی احسان ہی اس نے سوچا ہوتا کہ یار میں آج سے پانچ سال بعد یہ کروں گا یا میں دس سال بعد یہ کروں گا بس مایوس کن ضرورت سے زیادہ ڈرہ ہوا ضرورت سے زیادہ ڈرہ ہوا یا کسی بھی بات پر نہ ڈرنے والا عجیب سا تھکا ہوا ہوگا عجیب سا مرجایا ہوا ہوگا اور اس کا کسی بھی بات کو like کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا اس کے دل پر لگ سکتی ہے اور اسے رولا سکتی ہے وہ بات جو شاید کوئی بات ہی نہ ہو وزن کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہ نشانی ہے جب انسان آپ کے سامنے آئے میں سمجھتا ہوں یار اگر میرے سامنے کوئی آتا ہے نا تو مجھے اندازہ ہو جاتا کہ یار یہ بندہ ڈپریشن میں ہے یہ بندہ کسی پریشانی میں ہے مجھے اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ یار تم کسی بندے کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہو تم ایک بندے کے ساتھ زیادہ میں کہتا ہوں یار دیکھو اگر تو وہ بندہ ڈپریشن میں ہوا اگر تو وہ بندہ پریشانی میں ہوا تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ یار تم تو اس تکلیف سے گزرے ہو تمہیں تو پتا ہونے چاہیے کہ وہ بندہ کس عذاب میں ہے کس عذیت میں ہے تو تھوڑی سی اس کی تو ہندردی کرنی بنتی ہے اب جو بندہ میرے چینل پر آ گیا اس کو تو یہ چینل مل گیا لیکن اگر چلتے ملتے مجھے کوئی بندہ مل گیا اور مجھے اس سے دیکھ کے وائب آگے کہ یار یہ بندہ ڈپریشن میں ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ یار میں اس کی تھوڑی مدد کر سکوں ایک دن میں جوس کی دکان پر بیٹھا جوس پی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس کے بال سارے سفید ہیں اور لیک کافی حد تک جو ہے نا وہ دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ یہ ففٹی کے قریب قریب ہوگا یا ففٹی ٹو یا ففٹی تری یا ہو سکتا ہے فورٹی فائیو ٹو ففٹی فائیو کے قریب اس رینج میں وہ بندہ مجھے لگ رہا تھا دیکھنے میں تو میں جہاں بیٹھا ہوا تھا میں وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پر بیٹھ گیا میں نے کہا بھائی بیٹھے آپ وہ بندہ بیٹھ گیا اب جب میں نے اس بندے کو چیر دی تو وہ بندہ تھوڑا سا خوش ہوا اور میری عادت ہے تھوڑی سی کہ میں نا لوگوں سے باتیں کرنے بڑی مجھے اچھا لگتا ہے مجھے ایک اندر سے وائب آئی کہ یار یہ بندہ جو نا یہ پریشان ہے میں نے جو کہ میرے ایکسپیرینس سے وہ بندہ مجھے ساپ ڈپریشن میں نظر آ رہا تھا میں نے جب اس سے پوچھا میں نے کہا یار آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتے ہو سارا کچھ اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا میرے ایک اندر سے آیا کہ یار یہ بندے کی عمر اتنی نہیں ہے کیونکہ اس کی وائس کی جو پچھ تھی نا وہ بتا رہی تھی کہ یار اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اس کی باڈی لینگویج اور یہ چیزیں ساری چیزیں جو نا مجھے کلیر کٹ میسیج دے رہی تھی لیکن ہم لوگ چونکہ اب پیرنس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دکھتا کیسے ہے کوئی لائک پہنتا کیسے ہے ہم اسی سے جو اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا یار آپ کرتے کیا ہوتا اس نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کرتا میں فارغ ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے فارغ ہوں مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں مر رہی پڑا لکھا بھی ہوں میں یہ سارا کچھ ہیں اور محنت مزدوری میں ایسا چھ کر نہیں سکتا میں نے باتوں باتوں میں اس بندے سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو اس نے کہا میری عمر ستائیس سال ہے جب اس نے کہا ستائیس سال ہے تو مجھے ایسا چھ کوئی شوق نہیں لگا مجھے کوئی یہ نہیں لگا کہ اے چوٹ بولنڈ ہے یہ ہمارے در کومن سوچ ہے اگر کسی کو کہتا کہ یار میری عمر اتنی ہے اور وہ دکھتا ہوتنے کا نہیں ہوتا تو ہر بندہ آیا آیا تو چوٹ بولنڈ ہے اور یہ تو جھوٹ ہے یہ تو ایسے ہوئی نہیں سکتا میں نے ایسا کوئی ریاکٹ نہیں کیا میں نے فوراں سے پہلے اسے کہا تو میرے چھوٹے بھائی جب میں نے اسے کہا رہا میرے چھوٹے بھائی وہ ایسے میری طرف دیکھنے لگا پڑا اور اس نے لائک اس چیز کو بڑا پلس پوائنٹ میں نوٹ کیا میں نے کہا یار اچھا اور مجھے بتاؤ اپنے بارے میں تھوڑا اب برا نامن آنا لیکن میں ویسی آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا اس نے بتایا اسی طرح کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے ہی میں گھر میں اکیلا تھا چھوٹی بہنیں ہیں چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کی طرف ہی میں رہا اور میں پریشانیوں میں ہی گزارتا رہا وقت زیادہ میرا پریشانیوں میں گزرا اور کئی عرصہ کتنا عرصہ اسی طرح کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ بڑی مشکل سے پڑھائی کمپلیٹ کی بڑا کچھ جو ہے نوکری بھی اچھی نہیں ہے کچھ بھی کبھی ملتی ہے کبھی ملتی نہیں ہے دھیاریاں ہوتی نہیں ہے جب میں نے اس کی لائف کو دیکھا میں تھوڑا سمیں ہوا کہ یہ انسان کس تکلیف میں ہے اور واقعی انسان کو بڑا تکلیف کرتی ہے پریشانی کرتی ہے آپ ان ایکٹرز کو دیکھ لو یہ بھائی ہے ہمیں جوان لگتی ہیں آپ کو ان کی عمریں دیکھ لو آپ لیکن ہم جیسا جو کومن مین ہوتا ہے وہ واقعی سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ پریشانیاں اسے بڑا کرتی ہیں جب میں نے اس کے سارے پریشانیاں سن لی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان سچ میں پریشان ہے میں نے اس کے جوس کے جب پیسے دی ہے تو وہ اور خوش ہو گیا اب میں نے کہا تمہیں کس طرح کی نوکری چاہیے وہ کہتا ہے مجھے کوئی آفیشل ورک چاہیے کہ جس میں میں آفیس میں بیٹھ کے کام کر سکوں میں نے اپنے کانٹیکس میں کال کی ڈیفرنٹ لوگوں سے بات کی اور میں نے اس کو ایک اچھی سنوکری ایک ہی دن میں دلوا دی وہ بندہ اتنا خوش ہو گیا وہ اتنا خوش ہو گیا اور میں جب اس سے کچھ دیر بعد ملا میں نے دیکھا تو انسان واقعی اپنی ایج کو ریورٹس کرنا شروع ہو گیا واقعی وہ اپنے اندر بہتری کو محسوس کرنا شروع ہو گیا یہ آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ارد گرد بھی کوئی بندہ لگے کہ یار یہ پریشان ہے یار یہ تکلیف میں ہے یہ جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ کو ان نشانیوں میں سے چند نشانیاں بھی ملتی ہیں تو آپ نے اس بندے کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا تیری تے انہی عمر ہی نہیں گی تو تے لگ دا ہی نہیں تو تے انہی دا لگنا ہے تو تے اے کرنا ہے آپ کا یہ چھوٹا سا سنٹینس چھوٹا سا جملہ اس بیچارے کی کئی دن کی نیند حرام کر سکتا ہے اس کا پیٹ خراب کر سکتا ہے اس کو ایک ذن ہی عذیت میں ڈال سکتا ہے پلیز یار اگر آپ میرے اس چینل پر ہونا تو میرے سے وعدہ کر لو کہ تھوڑا سا آپ نے اس بات پر عمل کرنا نہیں تو یار آپ چھوڑ کے جا سکتے ہو مجھے آپ کو آپ سے کوئی شکوا گلہ نہیں ہوگا لیکن پلیز یار اگر میرے آپ لنک میں ہو میرے کانٹیکٹ میں ہو تو پلیز یار آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کوئی بندہ آپ کو نظر آئے کہ یار یہ دیکھنے میں اتنے کا نہیں لگتا یار یہ وہ آپ سے ایک دو سال بڑھا گی ہو ایسے ہی کہہ دینا اسے کہ یار چھوٹے بھائی یار بڑے خوبصورہ لگ رہے ہو آپ یار آپ کی پرسنیلٹی کتنی اچھی ہے یار آپ کی باتیں کتنی اچھی ہیں تھوڑی سی تعریف تو کر دینا تھوڑی سی تعریف کرنے سے وہ انسان پتہ نہیں کتنا اپنا آپ جو ہے وہ بہتر کر لیں تو آپ نے اپنے اس چھوٹے سے عمل سے دیکھیں کتنی بڑی نیکی کمالی ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے دیپریشن فری پوری دنیا کو کرنا ہے پوری دنیا کو آویرنس دینی ہے کہ وہ اپنے اس دیپریشن کو اپنے لائش ٹائل کو بدل سکے اپنی زندگی کو بدل سکے اپنی زندگی میں پڑی ان پریشانیوں کو نکال سکے اور یہ سب آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے میکسیمم لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنے قیمتی کمنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے پوزیٹیو کمنٹس جو ہیں وہ بڑا چارج کرتے ہیں نیگیٹیو کمنٹس جو ہیں وہ بھی چارج کرتے ہیں بٹ وہ چارج کرتے ہیں صرف میرے سپیم باکس کو صرف میرے ٹریش کو میں صرف ان کو چارج کرتا ہوں خود کو چارج نہیں کرتا کیونکہ نیگیٹیو کمنٹس کو ڈیل کرنے کا بیسٹ وی ہے اگنور اینڈ ڈیلیٹ چھوڑ دو بھائی انہوں نے نہیں سننا انہوں نے نہیں صدرنا بہتر ہے ان سے بحث کر کے جو وقت ضائع کرنا ہے کیوں ضائع کرنا ہے لیوٹ اور الحمدللہ میرے چینل پہ بیسٹ چینل ہے میرا کہ صرف ایک ہزار میں سے کوئی ایک بندہ نیگیٹیو کمنٹ کرتا ہے وہ بھی شاز و ناظر اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے میکسیمم جو ہے وہ آپ لوگوں کی محبت سے نوازا ہوا ہے میں چاہتا ہوں یہ محبت اور بڑھتی رہے اور موٹیویشن ملتی رہے مجھے تاکہ میں اسی طرح کی اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے لئے بناتا رہا ہوں تو ویڈیو کا اتدام یہی کرتے ہیں بنا بہت خیار رکھی گا مجھے دباہ میں ہی آدھ رکھی گا بھلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک سا السلام علیکم اللہ حافظ